امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری مہائدہ ختم بھی ہو جائے تب بھی اسے ایٹمی ہتھیار زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ادھر جوہری مہائدے کے مجوزہ خاتمے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے اور مزید پابندیوں کے لیے امریکی سیکریٹری خارجہ مائیک پومپیو مشرق وستہ کے دورے پر ہیں صدر ٹرمپ نے جرمن چانسلر انجلہ مریکل کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا پائیں گے آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اتمنان رکھنا چاہیے صحافیوں کے اس سوال پر کہ اگر ایران پھر سے جوہری ہتھیار تشکیل دینے لگتا ہے یا دوہزار پندرہ کا مہائدہ ترک ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا اقدام کریں گے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ایسا ہو یا نہ ہو کی بات نہیں کرتا میں فوجی طاقت استعمال کروں گا مریکل نے ایران کے ساتھ تہپانے والے جوہری مہائدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں اس تحکام کی خاطر مزید اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ایران کی جوہری سرگرمیوں کو کم کرنے اور ان کی بہتر نگرانی کے حوالے سے یہ مہائدہ پہلا قدم ہے انہوں نے کہا کہ یہ مہائدہ اتنا اچھا نہیں ہے اور یہ کہ اس سے ایران کے تمام مسائل حل نہیں ہوتے انہوں نے اسے ایک ایسی دستاویز قرار دیا جس کی مدد سے ایران کو برے عزائم سے دور رکھا جا سکے جرمنی اسے انتہائی ضروری سمجھتا ہے تاکہ ایران کی دھمکیوں پر لگام ڈالی جا سکے جسے وہ شام پر جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے مریکل نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ غریبی باتچیت جاری رکھے گی ایسے میں جب صدر 2015 کے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری مہائدے سے متعلق فیصلے پر پہنچنے والے ہیں جسے چین، فرانس، جرمنی، روس، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے ایران کے ساتھ تیہ کیا تھا اس موقع پر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر 2015 میں تیہ پانے والے اس مہائدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ٹرمپ انتظامیہ کو ہر تین ماہ کے بعد امریکی کانگریس کو تصدیق کروانا پڑتی ہے کہ آیا ایران مہائدے کی پابندی کر رہا ہے اس کی اگلی محلت کا دن بارہ مئی ہے اس بار صدر ٹرمپ مریکل کے ساتھ زیادہ گرم جوشی سے ملے تاہم اس گرم جوشی کے باوجود متعدد عالمی مسائل میں دونوں ممالک کے موقف میں کوئی واضح قربت دکھائی نہیں دی ادھر امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپے نے کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے خلاف ہوسی باقیوں کے حملوں کو ایرانی خارجہ پولیسی کے خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے یمن میں ہوسیوں کے جانب سے گرائے جانے والے میزائل ایران نے فراہم کیے تھے علاقائی طاقتوں کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے سیکریٹری خارجہ پومپے سنیچر کو ریاض پہنچے تھے جہاں انہوں نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے عشائے میں شرکت کی اور اتوار کو ان کے والد شاہ سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اسرائیل اور اممان بھی جائیں گے اس دورے کا مقصد علاقائی اتحادیوں کو ایران کے خلاف مزید پابندیوں کے لیے قائل کرنا اور صدر ٹرمپ کے جانب سے ایران کے ساتھ جوہری مہائدے کے مجووزہ خاتمے کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے امریکی صدر ٹرمپ بارہ مئی کو تہران پر دوبارہ پابندیاں آئید کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے جس سے سن 2015 میں ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کا تیہ پانے والا جوہری مہائدہ ختم ہو سکتا ہے